ہلو فرنڈ سوالہ دیکھوا پھر آپ کا ہمارے چینل میں سان سٹار ڈس میں اور گوبر آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ فلم انڈسٹری کے فارمر ایکٹر اور پروڈیسر راجن سبی کے بارے میں راجن سبی بولیوڈ فلم انڈسٹری کے فیمیس پروڈیسر این این سبی کے بھتیجے ہیں اور راجن سبی نے ایز این ایکٹر اپنی فلمی کریر کا آغاز کیا تھا انیس سو پچاسی میں ریلیز ہونے والی مووی پیاسے ہون سے اور اس کے علاوہ انیس سو پچاسی کی مووی تھری ڈی سامری اور انیس سو ستاسی کی مووی ڈاگ بنگلہ ان کی بیس موویز ہیں کتنی موویز میں انہیں بولیوڈ فلم انڈسٹری میں کام کیا ہے اور آج کل کہاں پر ہیں اس کی تمام ڈیٹیل آرگوارز کو ہم پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک بڑھے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور راجن سیبی کی ایزن ایکٹر بولیوڈ فلم انڈسٹری کے لیے ڈیوی مووی تھی پیاسے ہون اس فلم کو ڈارگ گیتا چرن داس شوپ نے فلم کی ریڈ داس میں راکیش روشن راجن سیبی رنجیتہ کور آسرانی مدرخان مدنپوری شامل تھے یہ فلم انیس سو پچاسی کو رلیز ہوئی تھی پیاسے ہون ایک ایکشن رومانٹک مووی تھی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی سوہن لال کنور کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آوارہ باپ فلم کی لیڈ کاس میں راجش کھنہ میناکشی شیش شادری راجن سیبی مادوری ڈکشیٹ عوم پرکاش اور افتخار شامل تھے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 29 نومبر 1985 کو آوارہ باپ ایک فیملی راما مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 4.9 سٹار دی گئے تھے باکس آفیس پر اسے ایک فلا فلم قرار دیا گیا تھا تلسی رامسے اور شام رامسے کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی 3D سامری فلم کی لیڈ کاس میں راجن سیبی آرتی گھپتہ آنی رود آگروال جگدیب اور پنیت عصر شامل تھے یہ فلم بھی 1982 کو ریلیز ہوئی تھی 3D سامری ایک ہورر مووی تھی جسے آئیم ڈی وی ٹین میں سے 5.7 سٹار دیا گئے تھے فلم کا وجہ تھا 58 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 43 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے اول ورڈ کلیکشن میں 86 لاکھ اور باکس آفیس پر 3D سامری ایک فلا فن کرا دی گئی تھی رام گوین کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی پتوں کی بازی فلم کی ریڈ گاس میں راجن سیبی، فوشبور، سواپنا، بھارت کپور اور رمیش دیواری شامل تھے یہ فلم 1986 کو ریلیز ہوئی تھی پتوں کی بازی ایک ایکشن ڈراما موی تھی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی ایم این یاسین کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی کانچ کی دیوار ان کی لیڈ گاس میں سنجیف کمار، راجن سیبی، سمیدہ پاٹیل، امریش پوری، شکتی کپور اور اوم پرگاش شامل تھے یہ فلم 31 جنوری 1986 کو ریلیز ہوئی کانچ کی دیوار ایک فیملی ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار دی گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی اور گیور اسی طرح شیبو مدرہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سیدھا پور کی گیتا فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھنہ، ایمہ مالی، راجن سیبی، فران امجد خان شامل تھے یہ فلم 8 مئی 1987 کو ریلیز ہوئی سیدھا پور کی گیتا ایک ایکشن کرائم مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.5 سٹار دی گئے باکس آفیس پر یہ ایک کیورج مووی قرار دی گئی کیشو رامزے کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ڈاگ بنگلا فلم کی لیڈ گاس میں راجن سیبی، سواپنا، رنجیت، مذر خان اور مارک زبرک شامل تھے اور یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی تھی ڈاگ بنگلا ایک ہورر مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار دی گئے فلم کا بجٹ تھا 70 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورلڈ ورڈ کلیکشن میں 2 کروڑ 60 لاکھ اور باکس آفیس پر ڈاگ بنگلا ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی بی آر اشارہ کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی بے سہارا فلم کی ریڈ گاس میں راجن سپی پریہ ٹنڈولکر قادر خان بھارت کپور شہشی کلہ اور ویدیا شریح شامل تھے یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی بے سہارا ایک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک ایوریج مووی قرار دی گئی تی ہری ہرن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی انجام فلم کی ریڈ گاس میں شہشی کپور ہیوہ مالنی راجن سپی پری جیت شہفی اناندار شامل تھے یہ دن تیرہ فروری 1987 کو رلیز ہوئی انجام ایک تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈیوی ٹین میں سے 5.3 سٹار دیئے گئے باکس آفیس پر یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی ستین بوس کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی وہ دن آئے گا فلم کی ریڈ گاس میں اشوک کمار راجن سپی راجکرن دیویا رانا اور روبینی شامل تھے اور یہ فلم 1987 کو رلیز ہوئی تھی وہ دن آئے گا یہ ایک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک فلاف فلم قرار دی گئی اور ویور شیام ڈارلہن کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی شور ویر فلم کی لیڈ گاس میں راجن سپی مندہ کنی ڈیپٹی نیوال ڈینی سورے شوبرائے اور راکیش بیدی شامل تھے یہ فلم 20 میں 1988 کو رلیز ہوئی شور ویر ایک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈیپٹی نیوال میں سے 5 سٹار دی گئے باکس آفیس پر یہ بھی ایک فلاف فلم قرار دی گئی سودیش سی ازار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی آخری مقابلہ فلم کی لیڈ گاس میں شیشی کپور راجن سپی اور سوریش اوبرائے شامل تھے یہ فلم 1988 کو رلیز ہوئی آخری مقابلہ ایک ڈراما مووی تھی اور پتھر فلم کی لیڈ کاس میں راجن سپی سادنا سنگھ دیویا رانا آرون گوئل کاجل کرن راکیش بیدی اور ستیندر کپور شامل تھے یہ فلم 1989 کو رلیز ہوئی عورت اور پتھر ایک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی اور یورکیشن چھیڈی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی سات لڑکیاں فلم کی لیڈ کاس میں فلم کی لیڈ کاس میں راجن سپی رکشا میتا روشن ریڈا سیکانگ تاریک اور ریمیش کپور شامل تھے یہ فلم بھی 1989 کو رلیز ہوئی سات لڑکیاں ایک ڈراما مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر فلاپ قرار دی گئی اور یور راج این سپی کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی شہزادے اس فلم کے پروڈیسر تھے راجن سپی فلم کی لیڈ کاس میں دھرمیندر شترگین سینا کیمی کارٹ کا ڈمبل کا باڑیا جیابرادہ شامل تھے یہ بھیم ستائیس اکتوبر 1989 کو رلیز ہوئی شہزادے ایک ایک ایکشن مووی تھی جسے آئیم دی بی ٹین میں سے فور پوائنٹ نائن سٹار دے گئے اور باکس آفیس پر ایزا پروڈیسر راجن سپی کی شہزادے ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی موہن کمار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی امبا فلم کی لیڈ گاس میں آنیل کپور میناکشی ششادری شہبانہ آزمی اور راجن سپی شامل تھے یہ فلم 10 اگز 1990 کو رلیز ہوئی امبا ایک فیملی مووی تھی جسے آئیم دی بی ٹین میں سے فور پوائنٹ سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی چندر شرما کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دیوانے فلم کی لیڈ گاس میں راجن سپی شیخر سومن اندرجیت سنگھ ارچنا پورن سنگھ اور انو رادہ پٹل شامل تھے یہ فلم 1991 کو رلیز ہوئی دیوانے ایک رومانٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.6 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی تعلق دارز کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی زخموں کا حساب فلم کی لیڈ گاس میں گوویندہ فاراناس راجن سے بھی شامل تھے یہ فلم 20 اگست 1993 کو ریلیز ہوئی زخموں کا حساب ایک ایکشن کرائن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے 4.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ دس لاکھ اور اس نے انڈیا میں ایک کروڑ تیس لاکھ کے کلیکشن کیے اور باکس آفیس بر اسے ایک فلاو فلم قرار دیا گیا اور یہی ایز ایکٹر راجن سپی کی آخری مووی بھی ثابت ہوئی ہے اور یہ ویور نووے کے دشن میں راجن سپی انڈیا سے دبائی شیفٹ ہوئے اور دبائی میں انہوں نے اپنا ہوتل بزنس شروع کیا اور یہ ہوتل بزنس انہوں نے دموگل روم کے نام سے سٹارٹ کیا اور کافی پوپلر ہے یہ دبائی میں اور انہوں نے بولیووڈ کی ایکٹریز جیسے کلبنا آئیر اور سونی کا گل کو ایز مینجر ہائر کیا دا مغل رون کے لیے اور کافی پوپلر بزنس ہے اور سکسیس فلی وہ دبائی میں اپنا یہ ہوتل چین کا بزنس کر رہے ہیں تو ایور راجن سپی نے ایکٹر بولیوڈ بولیوڈ فلم انڈس میں سکسیس ریشو 22.22% رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے راجن سپی کی تمام مووویز کی ڈیٹیل آپ ایور کو پروائیٹ کی راجن سپی کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ مووویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہمارے چینل میسان سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولی گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہی ہمارا آج کی دیکھنے تا آپ دماغ گویس کا بہت 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 بہت